اس سے خبر سنی کہ یہاں پر دیدار کا کام ہو رہا ہے نیو کنوٹیڈ اسمیلی اس کی بھی عمر پچاس سے اباؤ تھی مولا کی ملاقات کے لئے گارڈن جماعت خانے پہنچا تھا نائنٹی نائنٹی ون کے اندر ملاقات کے بجائے یہ مولا کا راز ہے مولا بہتر سمجھتا ہے دینڈاروں مولا ہی بہتر سمجھتا ہے ملاقات کے بجائے غلطی سے اس کو مادن کے چھانٹے کا کاٹ کسی نے دے دیا مولا کا بیٹ مولا ہی بہتر سمجھتا ہے ملاقات کے بجائے مادن کا چھانٹا اس کا کاٹ دے دیا اور یہ تھر فلور پر چلا گیا اس شخص کے ریکارڈ کی بھی بات ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ مولا نے بات چت کی وہ تو سکریٹ بات ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ مولا نے سندھی لیزر کہندہ مجھے جو کہا کریب آیا مولا نے اس کو کہا کہ اب میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ ہے دل گردہ یہ سننے کے لیے مولا اس کو سندھی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ اور کہے کہ یا مولا میرے جنموں جنم کے گناہ مااف کر دے میرے جنموں جنم کے گناہ مااف کر دے 1991 کو تک گیارہ سال ہوئے ہیں کسی چیز سے ہم چھٹک نہیں سکتے کوئی چیز ہے مگر کبھی وقت ملے گا اس کو انیلائز کریں گے کہ مدیم اتار مانخہ اتار لکھ چوڑاسی کیا ہے اسلامی کانسپ کیا ہے ورل کیا کیا کانسپ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی نہیں اٹھاتا یہ سبجک کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ وقت ملے گا ضرور ہم اس کے پر ڈسکس کریں گے لیڈی علی شاہ داتار کی اس پیریٹ کے اندر بہت سی خدمات تھی بہت خدمت کی 1938 میں ان کی بھی وفات ہو گئی لیڈی علی شاہ داتار کے متعلق جو بھی کانٹروورسی ہے ایک چیز اس کی اندر بزرگ لوگوں نے نمائیہ دیکھی یاروڈا پیلس پہ پونہ کے اندر رہتی تھی اور اپنے بال سے جماعت کھانے کی سیڑھی ساف کرتی تھی ایسا ہوا کہ 2 نومبر 1877 میں جب کراچی میں ٹیکری میں ان کے فرزن امام سلطان شاہ کی ولادت جب ہوئی اور جب تین یا چار مہینے کے تھے تقریباً جانواری 1878 کے اندر نمونیا ہو گئی تو صدر میں ایمپریس مارکٹ کے پاس ایک پارسی ڈاکٹر کو بلائی گیا تھا اور آخر میں یہ بتایا کہ یہ بچہ بچ نہیں سکے گا اور ان دنوں میں واری یعنی آگا خان جم کھانا کو واری کہتے ہیں ممبے میں بھی واری یہاں واری یہاں جو مکام ہے یہ آگا علی شاہ داتا مگر ابھی انڈر کنسکشن تھا اس وقت آگا امام حسن علی شاہ جماعت کو دیدار دیتے تھے اور لیڈی علی شاہ وہاں واری پہنچی اور اس نے عرض کی تو عرض کرنے سے پہلے خاموش کھڑی ہوگی میمانی میں تو دیکھا کہ آگا علی شاہ داتا کسی کے لئے اولاد کے لئے دعا مانگ رہے ہیں کسی کے لئے بیماری کے لئے دعا مانگ رہے ہیں کسی کے بزنس کے لئے دعا مانگ رہے ہیں چھوٹرن کر کے دیکھا تو لیڈی علی شاہ پوچھا کیا بات ہے تو اس نے کہا آپ سب کو دعا کرتے ہو آپ کو پتہ ہے آپ کا پوتا اس وقت زندگی اور موت کے کشم کشم مبکلا ہے ڈاکٹر نے اس طرح جواب دے گیا مولا نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا سہتیاب ہے ٹھیک تھاک ہو تو جاؤ سات دن تک جماعت کھانے میں جارو نکال ہم سے دعا مانگ انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی بچے تھی سات دن تک گارڈن جماعت کھانے ٹیکری سے آتی تھی اور جارو نکالتی تھی سات نے دن بچے کو ہستے اور دیکھا ٹیکری میں اور اس کا اتنا ہی ایمان پکہ ہو گیا کہ پونہ کے اندر جماعت کھانے میں اکثر جاتی تھی چل نہیں سکتی تھی بڑی عمر تھی پاڑی پر یعنی سیڑی کے پر بیٹھ جاتی اپنے بال بہت لمبے تھے آہستہ آہستہ اس سے صاف کرتی تھی ایک دن 1935 کے اندر مولا پونہ کے اندر کو سیاسی کام کے لئے پہنچے اور کچھ دفتر کے اندر کوئی ایک فائل کی ضرور تھی امام سلطان ہنشاہ کو تو پونہ کے جماعت کھانے میں آئے تو مولا کے ساتھ چار پریس مین بھی آئے اور وہ بھی جماعت کھانے میں داخل ہوئے مولا نے اس کو نیچے کھڑا کیا اور مولا فرسٹ فلور پر چڑے تو دیکھا کہ ان کی والدہ بال سے صاف کر رہی ہے مولا نے ماں کو وش کیا سائل سے نکل کے اوپر دے پھر اوپر سے فائل لے کے اکھے لے خود سکریٹ فائل تھی خود مولا کو لینا تھا اور چلے گئے ان چار پریس مینوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں نے نالائکی کی اور اخبار نے لکھا کہ جب بھی ان کا امام نکلتا ہے تو عورتیں بال بکھیر دیتی ہے اب ان کو کتنا بھی کھلانسہ کرو آج تک یہ چکر چل رہا کہ ان کے امام جب گزرتے ہیں تو عورتیں بال بکھیر دیتی ہے اب وہاں ماں بالوں سے صاف کرتی تھی میں نے آپ کو بیگراؤن سمجھایا اب ان کو کتنا بھی کرو پھر بھی وہ چیز ان کے ذہن میں ہیں اینیہاو لیڈی علیشہ کی ماں کی بری خدمت کی اور اس طریقے سے لیڈی علیشہ ڈاتار نائنٹین تھٹی ایٹھ میں وفاتی اور مولا نے ان کی تا عمر ماں کی بری عزت کی خدمت کی ہم وہی بات کو دورا رہے ہیں کہ مولا کے زمانے میں اکنومکلی شوشلی ہر طرح سے اسماعیلیوں نے ترقی کی اونچے آئے مولا کو سونے میں تولا بڑی کمائی کی بزنس مین بنے جیسے جیسے یہ اوپر آتے گئے ویسے ویسے اس کی روحانی قوت میں کمزوری آتی گئی ایٹی سکس کا فرمان مولا نے ابھی ابھی بھی جائے امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی تمہارے پاس دولت جمع ہو جائے گی ہو جائے گی امریکہ میں کہ اس دولت کو گننے کے لئے تمہارے پاس کوئی دن کوئی موقع نہیں ہوگا کہ تمہاری دولت کتنی ہے تمہیں پتا نہیں چلے اس کو گن نہیں سکوگے کوئی ٹین نہیں نکل سکوگے لیکن ساتھ میں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے اندر سے مذہب ڈھیلا ہوتا جائے گا لوس ہوتا جائے گا نکل جائے گا اور ایک مرتبہ نکل گیا پھر واپس نہیں آئے کیونکہ تیسری پوشت پہ ہیں ہم اس وقت دولت کمانے کے لئے کسی مذہب کسی فرق کسی امام نے کبھی منع نہیں کیا کماؤ اتنا کماؤ لیکن یہ درم کی جو باقائدگی ہے اس نے سستی نکل ہم تو سارا دن کیا حالت ہے دن رات دے پھر ہونے دولت کمانے میں پیر نے صحیح کا نا بیتالیس باتوں میں کہ واٹے اٹولو آنکھ تو دیکھا ہے واٹے مینز واٹ کہتے ہیں راستے کو واٹے یعنی on the road راستے پر اٹولو یعنی اکیلا آنکھ تو یعنی باتشت کرتا ہوا نظر آئے گا ایک زمانہ ایسا باری ہو جائے گا کہ انسان راستے میں اکیلے باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا واٹے اٹولو آنکھ تو دیکھا ہے یہ ہے کیا موبائل ٹیلی فون واٹے اٹولو آنکھ تو دیکھا ہے یہ ٹیلی فون نہ دن کو چین دیکھتا ہے نہ دوپیر کو نہ رات کو نہ شام کو یاد رکھنا کھانا اتنا کھائیں گے جتنا ہمارے پیٹ کا وولیوم ہوگا جنہ ہسپیٹر میں ہمارے سٹورن ڈاکٹر ہیں پوسٹ موٹم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی ایسی سو میں سے دخص لاشیں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کا لکمہ گلے میں اٹکا ہوا ہے آنکھ فرکر نہ ملے پی شامس نے کہا موہ میں رہی ہو گیرو موت آئی نا آنکھ فرکر نہ ملے موہ میں رہی ہو گیرو اور لندن کا اندر ایک فقیر تھا ہدرو ایرپولٹ کے سامنے کی گلی میں کہیں ایک درک تھا اس کے نیچے پینتیس سال تک بیک مانگی مر گیا ایک جگہ جگہ کی طرح بنائی تھی تو چار پیٹیاں اس کے روم کے اندر ملی اور پیٹیوں میں چلر پیسے تھے گنتی جب کی تو پتہ چلا چالیس سے پچاس ہزار پاؤنڈ کی رقم تھی حیرت ہوئی تھا ہم اگر اس سے حیرت کی بات اور سنو پوس مارگم سے پتہ چلا کہ یہ مرہ اس لئے کہ یہ تین دن تک بکا تھا ڈالٹ تھی لیکن راز کتنی آئے گی اس کو تو دیکھو بینک کے اندر کیش ہے لکھو روپیہ کماتا ہے مگر کماتا اتنا جو اس کی سیلری ہے اتنا بھی نہیں کہ دین ہاتھ سے چھوٹ جائے اور جب دین ہاتھ سے سلیپ ہو گیا پھر یاد رکھنا پھر مشکل ہے تو ہم یہی بات کروں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ مولا نائنٹین انیس سو ناؤ سے لے کر اس طرح میں نے بتا چار جبلی ہوئی میں نے بہت ٹائم لیا اب سے پانچ اور دس منٹ ہے اور اس کو کنکلوڈ ہم اس طرح کریں کیونکہ یہ ایک کلاس میں تو پورا ہونے والا ہے ابھی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ایک اور کلاس کی ضرورت ہے یعنی ایک اور جنم کی ضرورت ہے انیس سو پانچ ساتھ سے لے کر انیس سو ستاون تک مولا یوروپ سے آتے تھے دیدار دیتے تھے برکت ویلہ کے اندر ہمیشہ مولا لکڑی کا گھر بنایا تھا ماتا سلامت امی حبیبہ ماتا سلامت یہ تیسرا ٹائٹل ہے ایک آگا حسن علی شاہ کے والدہ بی بی مریم کو ماتا سلامت کا ٹائٹل ملا تھا دیسرا لیڈی علی شاہ کو ماتا سلامت کا ٹائٹل اور تیسرا یہ تین کو تیرہ سو سال چودہ سو سال میں ماتا سلامت کا ٹائٹل می اس کو مولا بیت ال خیال میں لے آتے تھے باقی کسی کو نہیں جیسا بیگم سالیما پچیس سال چوبیس سال لیکن کبھی بھی اس کو ساتھ میں نہیں لیا کیونکہ ماتا سلامت نہیں تھی یہ ٹائٹل ہولڈر نہیں تھی لازٹ کہ 1957 کے اندر ہم نے دیکھا مولا نے روی کیا اسمائلی قوم نیچے سے اوپر آئی مولا ہمیشہ کہتے تے اب ہم بڑے ہو چکے ہیں لیکن جب ہم کریم کے جومے میں آئیں گے ضرور اور اس سے اوپر لے جائیں گے لیکن اتنی روحانی ترقی کے لئے کام کیا مولا نے جماعت کی ہدایت کے لئے کام کاش کیا لیکن چند چیزوں کے لئے آخری وقت تک مولا بہت افسوس کرتے تھی اور وہ ایسے افسوس کرتے تھے کہ اس کے لئے حاضر زومے کے امام بھی افسوس کرتے ہیں اتنی ہمارے لئے کام کیا مولا نے کاؤنٹ عبداللہ حاشم گانگ جی کا نام سنا ہوگا ان کے بیٹے یہاں رہتے ہیں کلیفٹن میں انیس سو ستاون میں جب امام کو برکت ملنے کے لئے گیا سیکیٹی نے بتایا کہ دیکھو دور لون کے پاس مولا کافی پی رہے بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنٹ عبداللہ حاشم صبح نو بجے یہ جون کے مہینے میں 1957 میں امام کو ملنے کے لئے گیا اور چپ کر کے مولا کے پیچھے کھرا ہو گیا مولا اخبار پر رہتے کافی پی رہتے آئیس آئیس لیکن اتنی حیرت ہوئی اس کو کہ مولا کے پاؤن کے پاس اس نے دیکھا کہ ایک پلیٹ ہے اور تین دو زبان جانور کتہ بلی اور توتہ ایک دوسرے کے دشمن ہے لیکن ایک پلیٹ میں مل کر کھا رہے ہیں اور کھل رہے ہیں اس کو بڑی حیرت ہوئی مولا نے پیچھے ٹن کر کے دیکھا تو مولا کے وزیر آئے تھے کاؤن مولا نے اس کو آگے بٹھا بات ہوئی پھر اس نے اس کی نگاہ کاؤن عبداللہ حاشم گانگ جی کی اس پلیٹ کی طرف ہے مولا نے پوچھا کہ تم کس چیز پہ حیرت ہو تمہیں حیرانی ہو رہی تو اس نے کہ خدا کتہ بلی کا دشمن اور اس طرح بلی توتے کے دشمن یہ کیسے یہ پلیٹ کے اندر مل کر کھا رہے ہیں مولا نے حس کر فرما دیکھو کاؤنٹ یہ کتہ ہے اس کو میں نے آسٹری آسٹری کا سٹی ویہنہ سے خریدا اس کا نام میں نے ٹومی رکھا ہے یہ بلی ہے اس کو ایران سے خریدا پرشن کے اس کا نام میں نے شیرین رکھا ہے یہ توتہ کونگو سے خریدا ہے اس کو میں مٹھو کہتا ہوں نو دن ہوئے یہ بے زبان جانور میرے صوبت میں نو دن رے کر اپنے دل کا بغز اور حسد نکال دیا لیکن افسوس کہ بہتر سال کی میری امامت کے دوران میرے صوبت میں رے کر ان مریدوں نے اپنے دل کا بغز حسد نہیں نکالا اور میرا بہتر سال تو خون چیز آئے کاؤنٹ عبداللہ حاشم گانگ جی کی الفاظ رو پڑا جب آفریقہ پہنچ کہ بتایا کتنا ایک پل کے لئے مولا جماعت کی فکر کرتے تھے 11 جولائی کو مولا کی وفات ہوئی 6 جولائی 6 جولائی کے اندر مولا 500 سے 200 مولا کے پاس خط آتے تھے میمانی کے سیکرٹی مولا کے پاس رکھ دیتے تھے مولا دستکت کر جواب دیتے تھے حالہ طبیعت ہے ماتر سلامت نے سیکرٹی کو کہا آج کے بعد کوئی بھی میل ڈاک مولا کے آگے پیش مت کرنا اور سات تاریخ کو ماتر سلامت نے دیکھا شام کے وقت بستر پر مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں پانی نکل رہے ہیں ماتر سلامت نے پوچھا کہ تبیت صحیح نہیں ہم ڈاکٹر کو بلا نہیں مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ تم نے میری ڈاک کیوں رو کی ایک چوبیس گھنٹے میں ڈیٹھ سو اسمائلی میرے خط کا کتنا دنیا میں انتظار کرتے ہوں گے اس کا مجھے بہت افسوس ہوا دوبارہ سات تاریخ ابھی 11 جولائی کو امام کی وفا کی سات تاریخ کو ڈاک شروع کی ہات تاریخ کو لکھ نہیں سکتے تھے ایک اس تاریخ کا تاریخ مبارک میرے پاس موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں دست دکھا کہ نہیں کرتے تھے آواز دیتے تھے کریم امین ادھر آؤ میرا پنجا پکرو میں سائن کر لوں آغا خان کے جگہ اے اور کے ایسا لگتا تھے جسے ڈوٹ 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 کر کے لکھتے تھے نو تاریخ کو ماتہ سلامت نے دیکھا آنکھوں میں اس سے زیادہ پانی کیا بات ہے تب اس وقت ماتہ سلامت نے برکت علا میں تیرہ جولائی کو جو دینداروں کو بتایا تھا وہ بات یہاں ڈسکلوز ہو رہی ہے اسوان کے اندر جو ماتہ سلامت نے بات بتائی تھی آج یہاں ڈسکلوز ہو رہی ہے کہ نو تاریخ مولا نے ماتہ سلامت کو بتایا کہ تجھے پتا ہے دو دن کے بعد ہم اس دنیا سے جوما چینج کرنے والے ہیں تجھے پتا ہے کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے دنیا بر سے میرے مرید مجھے دفن کرنے کے لئے اسوان پہنچیں گے تجھے پتا ہے کہ اسوان کی جولائی کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے مجھے رونا اس لئے آتا ہے کہ میرے مرید دور دور سے آئیں گے اسوان کی گرمی آیا اسے برگاش ہوگی کہ نہیں ہوگی میں اس لئے یعنی بہت رنجیدہ ہوتا ہوں کہ ایک تل تل کے لئے مولا فکر کرتے تھے اور ہم دیکھو مزے سے ہماری روحانی قوت کتنی تباہ ہو رہی ہے ہم نے کبھی محسوس کیا مشنری نے ضرور کہا ہوگا کہ بے تل خیال کسی کو بولے کہ آپ آئیے جماعت تھانے میں رات کو بس آپ دعا کرو رہے یہ کیوں بات ہی ہے بس آپ دعا کرو کہ ہم اوپر آسکے رات کو بس کے کے ختم ہو کے اکبر اور بربل کی بات سنی ہے اکبر بادثہ کے زمانے میں دود کا دود اور پانی کا پانی دود کے اندر پانی ملاتے تھے دربل نے کہا ایسا کرو کتنے ہیں دود والے بولا ڈیلی کے اندر دیڑ سو دو سو کے قریب رات کے بارہ بجے سب دود والے پیور دود نکال کر محل کے سامنے وہ جو کنوہ ہے ماربل کا دود ڈال دیو ایک دود دود کوئے میں ڈالے کنوہ دیکھنے والے نہیں ایسا کرو میں پانی ڈال دوں اچھا ہے پتہ نہیں چلے دیکھنے والے بھی نہیں اور کسے شناک دو اس نے پانی بڑھ کی گیا اور چپ کر کے ڈال دیا اور اس طرح دیڑ سو دو سو آدنی نے دود دود ڈال کا گھر سے ایسا سب سوچ کے آئے تھے جیسے وہ سوچ کے آئے تھا اس طرح سب گھر سے سوچ کے آئے تھے کہ کون دیکھنے والا اور اسی طرح ہماری attendance میں بھی کمزوری ہماری روحانی upliftment elevation کے اندر کمزوری ہوتی انہو انیس سو ستاون کے اندر 11 جولائی مولا کی وفات میں اور اس وفات کے وقت اسوان کے اندر لوگ جمع ہوئے پھر 59 میں اس کو نرس سلام سے اوپر ٹیکری کے طرف لے گئے تھے ہمارے رائے حسین کمبر جن کے ساب زادے بھی موجود ہیں انہوں نے فلم اتاری تھی ہم بچپن میں دیکھتے تھے ان کو آپ کہو کہ یہ فلم ہمیں دوبارہ دکھاؤ تو پوری فلم کے اندر آپ دیکھو اسمایلی کہ اتنی گرمی کہتے ہیں کہ اندہ اگر ہو یوں اگر کوئی اچھا لے اور کیج کرے تو ہاف بوئل ہو جائے اتنی سخت گرمی مگر مولا کے مریضوں کو کچھ نہیں ہوا مولا نے فکر کی اور مولا نے اس کا راستہ نکالا ایسی سلسلے کو ہم حضر امام کی سٹری اور اس کے ساتھ کافی باتیں کریں گے نیکس ٹائم پر اور مافی چاہتا ہوں میں آپ لوگ کا بہت ٹائم لے لیتا ہوں آج بھی تقریباً ڈائی گند نہ جانے آپ لوگ نے تو انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندرز کو پورا کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ یا لیمان ہم ہم وینتی سے آج کی کلاس کا اخت ادام کریں گے منتاس سر کی جو نیکس کلاس ہے وہ انشاءاللہ ہم سیٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے ہوفیلی ہو سکتا ہے کوشش کریں گے سیونٹین کو آلی شیجول ہم ہسٹری کے حوالے سے آخری لیکچر ہے اس حوالے سے ہم تھوڑا سا لیکچر کے دوران ایک چھوٹا سا بریک کریں گے جو پونے نو بجے ہم بریک کریں گے فیفٹین منٹس کا بریک ہوگا اور پھر ہمارے نیکس ساترڈی اور سنڈی کوئی لیکچر نہیں ہے کیونکہ مورم کے اس حوالے سے اس وجہ سے ہم نے نیکس ساترڈی اور سنڈی کوئی لیکچر نہیں رکھا ہے اس کے بعد جو ویک ہے اس کے اندر فریدہ تیگون شاہ کا جو لیکچر آج ہونے والا تھا نوشن آف سویس کے دیں گے مونتاز سر آچو جو 15 منٹ کا گیپ ہے اس کے اندر ریفریشمن کا آرینجمن کیا گیا ہے تو ریفریشمن باہر جو پانی سویس کے پاس سب کیا جائے گا باف سویس 씩 سویس آپ 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 можете い qu� un آپ اور آپ موسیقی 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 مولانا امام سلطان مہوشاہ سلوات والے کی اسٹک کے اوپر ہم نے اور آغاخان کریٹ کے اوپر ڈسکس کیا تھا کئی چیزیں مس کر دی تھی اور ایک کا چیز جو مس ہو گئی تھی اس کو لیتے ہوئے آج مولانا حاضر امام کی بائیوگرافی اور ان کے ایچیومنٹ حاضر امام کی ہسٹری سے لے کر امام کی ظہورات تک کی باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ جتنی بھی کنٹروورسی وغیرہ ہے مولا کر دور ہو جائے حضرت امام حسن علی شاہ کے زمانے میں سیدہ امام بیغم ان کا مجھے کئی جگہ پر آپ میں سے ریکویسٹ آئی کہ اس کے اوپر بھی ڈسکس ہو سیدہ امام بیغم کڑیوال خاندان کی آخری رکن تھی کڑیوال خاندان پیر حسن قبی الدین کی نسل سے سید رحمت اللہ شاہد کی لائن سے جو بھی حضرات ہوئے وہ کڑیوال خاندان کھیلائے اور ان میں سے آخری جو فرق تھی چوراسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی کراچی جی کی جماعت لازتی کے اندر سن 1866 میں ان کا انتقال ہوا تھا سیدہ امام بیغم نے کوئی تیس گنان لکھے تھے اور اس میں سے دس گنان پبلش ہوئے ہیں امام بیغم گنان کمپوز کرنے والی آخری کمپوزر تھی اس کے بعد کسی نے گنان نہیں لکھے سیدہ امام بیغم تنڈو محمد خان بمبے جرک اور بمبے سے قریب تھانت کے علاقے میں اکثر یہ وہاں کو ادواز وغیرہ کرتے تھے اور ان کے متعلق ترہ ترہ کی باتیں وغیرہ کہیں جاتی ہے میں نے اس لئے میں طریقہ بورڈ کی جو ہدایت ہے پھر شاہد تھی میکزیم کی اندین کا آرٹیکل لکھا تھا بی بی امام بیغم اور اس کے اندر پرانی میریسکریپ کے مدد سے کئی چیزیں لکھی تھی اور یہاں ہم بریفلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں تھانا کے علاقے میں بوپاریا بیلڈنگ ابھی بھی وہ بیلڈنگ موجود ہے بہت پرانی خستہ آلت میں یہاں پر یہ رہتی تھی خاص کر کے کانڈی مولا جماعت کھانے میں یہ عورتوں کی ست سنگ کیا کرتی تھی ست سنگ اس میں عورتیں صرف شامیل ہوتی تھی دوپر کو 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک پھر اس کے بعد عورتیں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتی ابھی ست سنگ کے اندر صرف گنان اور امام کے فرمان کے اوپر چرچہ وغیرہ ہوتی تھی دسکشن اب ست سنگ کا ٹائم آہستہ آہستہ اتنا انٹریس بڑھتا گیا کہ اب 10 سے 12 ہو گیا پھر 9 سے 12 کہ 8 بجے سے 12 اب 8 سے 1 اور حتیٰ کے 2 اور 3 بج جاتے تھے عورتیں کیا کرتی بومبے میں کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بجوا دیتی تھی اور اسکول سے بچے جو مالنگ شفٹ جو دوپیر کو 1 بجے آتے تو ان کی مائیں ست سنگ میں ہوتی تھی بچوں کے لئے پرابلم کھڑے ہو گئے مائیں آتی تھی 3 بجے کوئی 2 بجے اور بچے باہر کھڑے ہوتے تھے اس کے ساتھ مردوں کے ٹیفین وغیرہ جو دوپیر کو آفیسوں میں پہنچائے جاتے تھے اس کے بھی پرابلم کھڑے ہوئے مثلا کہ یہ ٹائمنگ کی وجہ سے ایک گروپ نے کامریہ حاجی کے پاس عرض رکھی کہ بی بی امام بیگم جو ست سنگ کر رہی ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن اس کی کوئی ٹائمنگ ہے اس کو سیٹ کیا جائے اور یہ بات امام کے پاس واری میں رکھی گئی امام اگر حسن علی شاہ کے پاس تو مولا نے ناراضی کا اظہار کیا ناراض ہو گئے اور فورا کانڈی مولا جماعت خانے میں وکٹوریا کارٹ میں آیا تھے امام بیگم کو بلائیا کہ آج اس وقت یعنی اس وقت صبح کے نو بجے تھے آج اور اس وقت تم کانڈی مولا چھوڑ کر واری پہنچو ٹھیک ہے ست سنگ بن اب اس نے اپنے سامان وغیرہ ہر چیز کی ٹھک تھا کر کے یہ واری کے طرف تیاری کر رہی تھی لیکن مولا نو بجے آئے تھے دیداز دے کر 11 بجے واری پہنچے کامریہ حاجی سے پوچھا امام بیگم یہاں پہنچی کہ خدا ابھی تک نہیں پہنچی نہیں پہنچی مولا ناراض ہو گئے حکم جاری کیا کہ اس وقت سب جگہ ٹیلیگرام بیج دو کہ آج کے بعد کوئی بھی امام بیگم کے گناہ اب امام بیگم ایک بجے پہنچی پہنچنا تو تھا مگر ایک بجے پہنچی لیکن امام کا جو آرڈر تھا جو ریلیز ہو چکا تھا اور مولا کی ناراضگی اس کو جب پتا چلا بہت روئی پشتائی کہ اوبے کرنے میں میں نے لیٹ کیا بہت مولا ناراض تھے اور سہدہ امام بیگم اتنی گمزدہ اور مایوس ہو گئی کہ واری میں امام کے گھر کے سامنے درک تھا وہاں پر بیٹھ گئی اور ستار لے کر اپنے کمپوز کیا جنان پرتی تھی اور مولا یہاں سے نکلتے اس کے طرف نگاہ نہیں کرتے باہر نکلتے امام بیگم کے طرف نگاہ نہیں کرتے تھے ناراضگ کا اظہار کرتے تھے ایک دن گزرا امام بیگم نے پیر حسن کبھی دن کا واسطہ دیا کہ مولا مجھے معاف کر دے مجھ سے گلتی ہو گئی بوکی پیاسی نہ رات کو سوتی تھی نہ دن کو خاتی تھی کمزور پڑ گئی اور ایک دن دو دن گزرے اور تیسرے دن ان کی حالت اگر کوئی دیتھے تو دیتھنے والا بھی در جائے تیسرے دن جب مولا ان کی طرف یہاں سے گزرے کامریہ حاجی کو بتایا کہ امام بیگم کو ہمارے پاس بلاؤ مولا نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ان کی آہوزاری کو قبول کیا مولا نے فرمایا کہ تم تین رات وہاں جاگی بہار ہم یہاں تین رات جاگتے تھے تم نے تین دن کھانا نہیں کھا پوچھو کامریہ سے ہم نے بھی تین دن تک کھانا نہیں کھا ہمیں تو صرف اس چیز کا دکھ تھا کہ تم تو عالم ہو فرمان کے عوبے کرنے میں تجھے لبے کرنا تھا کہ نو بجے ہمارا آرڈر ریشو ہوا تمہیں دس بجے پہنچنا تھا تم نے ایک بجے عوبے کیا کامریہ فورا ٹیلیگرام بیجو اور سب جگہ اس کے گناہ جو ہے ریلیس کیے جائے تو ٹین دن تک بین تھے امام بیگم فورا بمبے کو الویدہ کہا کراچی کی طرف آئی لیکن جو عورتوں نے بچوں کی مردوں کی جو ناراض گی وغیرہ تھی مولا نے فرمایا یہ ست سنگ کے خلاف ہم نہیں لیکن تم لوگ نے معصوم بچوں کو بڑا دکھ دیا بارہ بجے تم جماعت کھانے میں آؤ اور تسبیح نکال اور گناہوں کی معافی مانگ اس دن سے ابھی تک کئی جماعت کھانوں میں یہ تسبیح چل رہی ہے ایمام بیگم یہاں آئی آنیمون لوج میں اتری پھر اس کے بعد لازی کے علاقے میں رہنے لگی اور یہاں پر 1866 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور آج تک لاسی جماعت کے لوگ ان کو جی جا امام بیگم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ آخری رکن تھی اس کے بعد کسی نے جنان نہیں لکھے تھی تو یہ چیز رہ گئی تھی باقی اور دو چار چیزیں جو رہ گئی ہے وہ ہم لیکچر کے دوران ڈسکس کریں گے تو بسم اللہ کرتے ہیں مولانا حضر امام کی بیوگرافی آغا خان فور امام مولانا حضر امام کی ولاد 13 ڈیسمبر سن 1936 میں ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کے بعد ماں کے بطن میں اگر 6 مہینے تک جو شخص رہا ہو وہ حضرت امام حسین تھے اور حضرت امام حسین کے بعد ماں کے بطن میں 6 مہینے تک بعد 6 مہینے میں جس کی ولادت ہوئی ہو وہ مولانا حضر امام تھے حضر امام اس لئے امام حسین کی اس خاص خوبی تینڈنس جو خوبی تھی اس لئے الحسین لفظ استعمال ہونا شروع ہوا تھے دونوں بھائی پرنس امیل محمد اور یہ دوسری جنگ ازین 1939 سے 1945 کے اندر جب ہوئی تھی 1st سپٹمبر 1939 and 28 اپریل 1945 جو 2nd ورل وار ہوئی تھی دونوں بھائیوں کو نیرو بھی بیجا گیا تھا اور وہاں پر یہ آپ کو معلوم ہے چھوٹی عمر میں پیش محمد کی تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ دونوں بھائی یہاں ایسی جگہ پر ان کے دادا جان نے بیجا تھا یہ علاقہ وار افیکٹ نہیں تھا اور یہ سیف جگہ تھی یہاں پر یہ لوگ خاص کر نیرو بھی کے اندر رہتے تھی دونوں بھائی سب سے زیادہ یہ لوگ اٹریک تھے اپنی چھوٹی عمر کے اندر نیرو بھی کی بارڈنگ کے اندر اکثر یہ جایا کرتے تھے بچپن میں اور مشنری کادریلی نے ان کو بچپن میں گجراتی بھی سکھائی تھی کبھی موقع ملے گا کہ میں آپ کو حاضری مام کی دستخط کی ہوئی تالی گجراتی میں دکھاؤں گا پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتا تھا کہ 1957 کے مہنے میں جب امام سلطان شاہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو لکھ نہیں سکتے تھے تو آگا خان کی جگہ A اور K لکھتے تھے ڈوٹ ہاتھ پکر کے لکھا جاتا تھا تو ایسے تعلیق ہے کہ میں کوپی لیا ہوں میرے پانس کوئی دس پندرہ کوپیاں ہے اس کی فوٹو کوپی آپ کو چہیے آپ لے جانا لیکن یہاں پر اس بورڈنگ کو دیکھتے تھے یہ بورڈنگ میں مولانا امام سلطان شاہ 1914 میں تشریف فرما ہوئے تھے مولانا امام ترگیر دی جاتی تھی اور ان کی پڑوریش ہوتی تھی مولانا امام سلطان سے جب 1914 میں گئے تھے تب اس وقت 22 بچے تھے بورڈنگ کے اندر اور 22 بچے جب اس بورڈنگ میں مولانا کو لائن سے مولان کا دیدار کیا تو ایک بچے کو مولان نے دیکھا اس کی زبان توتری زبان تھی صحیح طرح بول نہیں سکتا تھا اور اس کا نام صدردین تھا لوگ اس کو صدرو کہتے تھے مولان نے اس کو اپنے پاس بلائیا پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے تو بہت تقلیف سے اس نے آواز اٹھائی صدرو چار دو یہاں اور دو یہاں لیڈر کھڑے تھے ہس پڑے کیونکہ اس کے لیزہ ہی کچھ ایسا تھا مولان نے بچے کندے کے اوپر ہاتھ رکھا دعائیں دی چاروں لیڈر کے طرف مولان نگاہ کر دیکھا تمہیں پتا ہے کہ یہ بچہ کیوں توتری زبان بول رہا ہے اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے کسی بچے کے اوپر ہسے تھے ان کے ماں باپ کسی کے بچے کے اوپر ہسے تھے آج یہ بچہ بگت رہا ہے خاموش ہو گئے مولان نے ان کو سمجھا اور اسی بورڈنگ کے اندر یہ دوبائی آئے تھے اور آکر جتنے بچے جس کی زبان صحیح نہیں چلتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پیار محبت سے بات کرتے تھے یہی پیریٹ کے اندر مولا 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی 28 اپریل ہٹلر کے بات تب جنیوہ پہنچے اور وہاں پر لی روزی سکول دونوں بھائیوں نے داکھ لیا اور سترہ سال کی عمر میں سکول لائف ختم ہوتی مولا اس آفریقہ اور انڈو پاکستان کی ملاقات کے لئے دادا جان یعنی ہمارے 48 میں امام نے خاص ان دونوں بھائیوں کو بھیجا تھا آپ لوگ نے اس وزیٹ کو یاد ہو گی اس آفریقہ کراچی اور بمبے کے اندر دون بھائی آئے تھے جب اس آفریقہ کی ملاقات گئی ان کی تعلیم تربیت کا یہ اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہو کہ مولا نے مادا گاسکر کے مکھی کو خاص تاکیت کی تھی کہ ایک معمولی بھی کوئی نقصان ہو تکلیف ہو پریشانی ہو یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو میرے یعنی دونوں گرین سن کے لیے مجھے حکم تھا اس کے مطابق مکھی ٹیلی گرام جیسے ٹیلی گرام جنیوہ امام سلطان شاہ کو بیجنے کے لئے کہ یہ واقعہ ہو گیا تو حضر امام یعنی اس وقت کے ساب سے پرنس کریم نے اس کو روک لیا کہ نہیں ٹیلی گرام بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تم کو پتا یہ تھی اس کے اندر بچپن کی تعلی اور یہی بھائی ابھی سٹوڈن تھے ہاورڈ یونیسٹی کے اندر 1957 11 جولائی جب برکت ویلہ کے اندر امام نے جوما تبدیل کیا 13 جولائی کو لائی کمپنی کا خاص نمائنگ لنڈن سے جنے وائی اور ویل پڑی جا رہی تھی اس وقت قدرت خدا کی دنیا بھر کے جتنے بھی لیڈر آئے تھے ان کی تعداد بھی 49 تھی اس روم کینر سب جمع ہوئے اور جس روم میں ایک معمولی بطی جلتی تھی سب لیٹر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور امی حبیبہ ماتہ سلامت پرنس امیر محمد کے ساتھ آئی اور آکر ہی یہ بتایا وہاں ایک کرسی پڑی تھی کہ انقریب چند ہی لمحات میں تم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ ہوگے اور یہ دونوں چلے گئے تو خاموش ہی سب خاموش ہوگے لیڈر اور جب بے کے اندر دور سے دیکھا کہ ایک شکل نظر آئی اور وہ مولانا حضر امام کی ذات تھی اور آکر ہی مولانے پہلے پہلے الفاظ کہ آئیم بی میں تمہارا ان پچاس ماں مولا مشکل کشاہ ہوں یہ پہلے الفاظ میں تمہارا ان پچاس ماں مولا مشکل کشاہ ہوں اور کرسی پر بیٹھ گئے مولا کی پہشانی دیکھو اس کے اندر چمک دمک روم کے اندر روشنی اور جماعت کے جو پچاس لیڈر تھے سب لوگ سلواتے پر رہے تھے بہار بہار سلواتے پر تھے بہار آئے اور وہ گروپ تصویر نہیں آپ تصویر کے اندر دیکھیں آدمی کو گنی ٹوٹل فورٹی نائن ہے اور یالی خوب مجالی وہ جو مناجات پڑی گئی تھی اور پھر مولا نے دنیا بر کے اسمائلی کو تعلق مبارک دیا اب آج امامت دیکلیر ہوئی اب بھی یہ ہاور یونیسٹی کے سٹوڈن تھے تو 23 مہینے تک اب یہ سٹوڈن رہے اپنے روم کے اندر ایک ٹیبل تھا کورسی تھی یہاں پر دنیا بر اسمائلی کے کنٹیک میں تھے دوسرے ٹیبل کے اوپر مولا اپنے ہاور یونیسٹی میں بی ایڈ کی ڈگری کے لئے اپنے تھیسس لکھنے میں مصروب تھے 23 مہینے تک مولا نے اس طرح مگر اس پیریٹ کے اندر بیت کا کام کاج تخت نشینیاں وغیرہ پوری دنیا کے اندر ہوئی اور پہلی جو تخت نشینی ہوئی 19 اکٹوبر 1957 میں دارے سلام میں کل چھے تخت نشینیاں ہوئی اور لانسو چھٹھی تخت نشینی جو تھی بومبے میں 11 مارج 1958 کے اندر ہوئی تھی وہاں سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں کہ مولا پہلے تو برکتویلہ میں اب بعد میں اگلی مونٹ اگلی مونٹ اگلی اگلی مونٹ اگلی مونٹ اس کا ترجمہ ہے اس جگہ پر ہم آج مولا رہتے ہیں چودہ اکر کی زمین ہے اور ورل کے اسمیلی کے کنٹیک میں ہے مولا مسافریاں کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اب جو پریڈ ہے جماعت انٹرنیشنل ہے جماعت موبائل ہے تو اب جو جو بھی پروگرام یا پروڈ ہوتا ہے بلکل میجر پروڈ چھوٹا نہیں اپریل 1975 میں ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہاں پر طریقہ بورڈ کے لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی کہ رائٹس سرمینی ہماری تسبیعات مجالس اس کو ریویو کیا جائے اور وہاں پریس کانشنس میں جو چیز اپرو کی آج تک وہ اپرو ہے تاکہ پرانی چیزیں سب نکال دی جائیں پہلا میجر کام تھا مولا کا اب دیکھیں میں کہ جماعت کے اندر کہیں دیکھو تو جعفر سادی کے کونڈے ہو رہے ہیں کہیں دیکھو تو بیوی فاطمہ کے روٹ گھروں کے اندر تھاڑیاں ہو رہی ہے انڈیپینڈن تصویہ ہو رہی ہے طریقہ الگ الگ ہو رہا ہے مولا نے جو آرڈر کیا سب سے پہلا چیز شب براد کو بلک رول آؤٹ کر دیا مولا نے کہ یہ نن اسلام سرمینی ہے اور شب براد کوئی اسلام سرمینی ہے نہیں اور یہ مانتا ہیں مولا نے ایک حکم دے جاتے لے کہ جس کو مانتا یا بی بی فاطمہ کا روٹ ہو یا تھاری ہو یہ لوگ اگر واقع اس میں انٹریسٹڈ ہیں تو ان کو کہو کہ میری چار دیواری کے اندر کرے کوئی اپنے گھروں میں نہ کرے اور جعفر سادی کے بارے میں کہے دیا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ عشناشری کی رسم ہے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو بمبے کے جماعت کے اندر ایک تھوڑا سا معمولی ریئی ایکشن آیا کہ وہاں گھروں کے اندر تھاریاں وغیرہ بی بی فاطمہ کا روٹ یا تھاریاں کرتے تھے تو بمبے کے لیڈروں نے امام کو اپنے کے بات کنٹیک کر کے بتایا کہ خوران بمبے کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بلکل خیال سے کریں گے اور اس طرح گھر کے اندر کریں گے تب ان کو کہو کہ تم جس گھر کے اندر یہ تھاری اور مانتا کرتے ہو روٹ کرتے ہو اس گھر کے اندر تمہارے بچے پیدا ہوئے ہیں یہ ناپاک جگہ ہے کیوں اپنے اوپر بوجھ لے رہے ہو ہمارے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی کرنا ہے ہمارے گھر کی چار دیواری میں کرو اشارے میں سمجھا دیا مولا نے پھر بتایا تھر ٹھر مہت آرام سے سمجھداری سے لیڈروں کو سمجھا یا مولا نے جیسے مولا بہت کر سمجھتے ہیں اس کے اندر شریک ہونے والا بھی گنے گار ہے اور ارنج کرنے والا بھی گنے گار تو ہمارے آج کوئی ریشو نہیں اور مولا کی بری رحمت ہے ہم وہ کام کرتے ہیں جو یہ چاہ دیواری کے اندر ہوتا ہے اس چاہ دیواری سے نکل کر جو ہوتا اس پر حضی من کی انسکشن ہو یعنی ہم اس پر ان والد ہوتی تو پر اس کانفرنس کے اندر کام ہوا اور دوسرا کام جو ہوا اور وہ یہ کہ 1987 کہ ورل کا کانسٹوٹوشن مولا نے پیش کیا تھا اب 76 کے اندر ابھی بھی مولا ایگلی مون شفٹ نہیں ہوئے تھے برکت ویلہ کے اندر اور یہ ایک خدا ایک طاقت ہے کہ اتنے ورل کے اسماعیلیوں کو ایک پلیٹ فرم پر رکھنا ہر ملک کا کانسٹوٹوشن الگ ہر ملک گورنمنٹ الگ ہر ملک حالات الگ 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 طریقے سے ہدایت کرنا ان کو سمجھانا کاؤنسل سپریم کاؤنسل فیڈل کاؤنسل طریقہ بورڈ اسسوسیشن جو کچھ مکھی کام دیا سب کی اپوئنمنٹ اس کی میمانی سب کا جو ایک آدمی تو ہزار آدمی پا گئی ہو جائے 76 کے اندر اگر مولا کے پاس برکت ملنے کے لئے بھی جاتا کام چھوڑ ملنے کے لئے تو مان اگر اسکر کا ایک دن برکت جب گیا جنو میں ملنے کے لئے تو پہنے آٹھ رات کے بجے تھے تو ان کی مرم والدہ پرنسس تاج دلہ بھی موجود تھی اب پندرہ ہی منت بہت سکت تھی بہت سکت رہی تھی سنو فال ہو رہی تھی اب پندرہ ہی منت نہیں ہوئی تو اس روم کے اندر پرنسس تاج دلہ داخل ہو کہ کاریم آٹھ بج گئے now you go to your bed okay ماما والدہ چلے گئی مولا قریب سے آ کر اس اسماعیلی کپل کو کہا ایسا کرو آس پاس دیکھ کر مولا کہ رہے آپ ایسا کرو اس بنگلے کے سامنے وہ جو درک نظر آتا ہے اس کے پیچھے چھک بیٹھ جاؤ میں تھوڑی دیر کے اندھا آ رہا وہ بیچارے باہر آ گئے ماں کو اس طرح دکھایا کہ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں سونے کے لئے جب 9 بجے اب وہ باہر بیچارے مولا کے روحانی دو لیڈر بچے سخت سنو فال کے اندھر تھنڈے پڑ گئے درک کے نیچے بیٹھ کار یہاں رکھ کر آہستہ آہستہ اپنی ماں کے روم کے طرف جانک دیکھا ماں سوئی بھی ہے خاموشی سے بہار نکل اور دور درک کے پیچھے اپنے دو روحانی بچے جو لرہ ج رہے ہیں تھنڈی سے ان کے پاس جا کر ان کو پہلے گلے لگایا اور ایسی صرف جگہ پر لے گئے اور رات کے بارہ بجے تک ان کے ساتھ بیٹھ کر جماعت کی باتیں کی مولا نے فرمایا کہ اگر میری ماں پوچھے تو بتانے ہم تو چلے گئے ہر چیز کا ہمیں ڈائریک انڈائریک بھی کرتے ہیں جماعت کا بھی یعنی ٹیسٹ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسا پرید آتا ہے 1977 کہ جب دنیا بر کے اندر اپنے نمائندے مولا نے بیجے سروے کرنے کے لئے میرے روحانی بچے کیسے رہتے ہیں ان کے حال حوال کیسے ہیں انڈیا پاکستان اس آفریقا میں گئے روحانی بچے تو ہم لوگ نے شکایتوں ریپورٹ وغیرہ بھر کے لکھی کسی نے کیا لکھا کسی نے کیا لکھا کسی نے کیا بتایا ایرائن کے اندر 1977 کے اندر دیز باب کے گاؤں کے اندر جہاں شیعہ لوگ کا ہولڈ ہے ایک اسمایلی 42 years کی ان کی دونوں ٹانگیں شیعوں نے کار ڈالی تھی اسمایلی تھا ایک بازو ہاتھ کار گیا اس کی بہن اس کو کھانا کھلاتی تھی اس جگہ پر مولا کا نمائندہ گیا ریپورٹ لکھنے کے لیے کہ میں تو مولا کے ریپورٹ لکھوں گا کہ یہاں پر یہ تو اس شخص جس کے دونوں گھٹنے تک ٹانگیں کٹے ہوئے ایک بازو کٹا ہوا ہے اس نے کہا آپ مولا کو ریپورٹ لکھو میری بہن اور میرے متعلق خبردار کے ایک لائن بھی لکھی ہے میرے متعلق کچھ بھی نہیں لکھنا وہ دیکھ رہا ہے اگر لکھو گے مولا کو دکھ ہوگا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا مولا کیا ہو ایسے بھی مرید تھے آج بھی دیکھو مولا نے فرما یا زاہر میں شناشری مذہب پالتے ہیں باطن میں وہ میرے مرید ہے ایران کے اندر سیونٹی 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 جو سروے پورے ورل کا جو ہوا تو اس گرام پر اس اس طرز پر ہمارا ایٹی سیونٹ کا کانسٹیوٹیشن بنا تھا اور اس طرح اس کے پہلے ہم نے دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں اٹھارا گھنٹے تک مولا ورک کر رہے ہیں کیا سوتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے کیا تھا اس اوکٹوبر کو 1969 میں بیگم سلیمہ کے ساتھ مولا کی شادی ہوئی تھی پیریس کے اندر اور بعد میں ان کی یعنی پہلی جو فرس چائل جو تھی پرنس زہرہ اٹھارا سپٹیمبر اس کی برڈے تھی آپ لوگ ہم لوگ اپنے بچوں کی گھر میں برڈے مناتے ہیں تیاری کرتے ہیں آئیے میں دنیا کے مالک کے گھر میں کس طرح بچوں کی برڈے ہوتی ہے اس کا ایک میں آپ کو گلیمز دکھاؤ اٹھارا سپٹمبر 1992 کے اندر مولا کی بیٹی کا برڈی منای جا اگلی مالک کے اندر سمپلی ایک روم کے اندر اس کے ایک دن پہلے بیگم ساہدہ نے مولا کے پاس ارز کی تھی کہ ابھی تک آپ کوئی بی برڈے کے اندر شرک نہیں ہوئے یہ آپ کا آپ کی آفیس ہے اور یہ آپ کا روم ہے سب ہم ایک علاقے میں ایک لوکالی جائم لیے جاتے ہیں کہ چار بجے مولا نے اپنے سیکریٹری سا پوچھا چار بجے کسی 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 ٹاک ہے تو بتایا چار بجے چار بج کے ایک دو منیت پہلے کوئیت کے امیر کے ساتھ آپ کی ٹیلی پر بات چیت ہے پھر لندن کے ایک دیوک کے ساتھ آپ کی ٹیلی پر بات چیت ہے اور ایک منٹریال کے اندر نجا نے کسی کا نام لیا اس کے ساتھ آپ کی بات چیت بچے بیٹھے بیٹھے بچے بیٹھے بیٹھے پڑھا مولا کی ایک سائی پر یہاں ٹیلی فون ہے دوسرے کندی پر یہاں ٹیلی فون ہے ہاتھ میں ٹیلی 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 اس سے بھی بات ہو رہی ہے اس سے بھی بات ہو رہی ہے اور اس کو جواب طلب کرنے کے لئے اس کو ہول کیا ہوا ہے ایک بچے کو اس طرح خرسی پر بیٹھے بچے کو اپنے بگر میں رکھا پر پرنگ سے زیرہ کو اس طرح لیا چھوڑی لی یہاں بات کر رہے ہیں یہاں بات کر رہے ہیں اور کےک کھٹا ٹکڑا لیا خود کھایا بیٹی کو کھلایا وشکیا باتیں کرتے کرتے چلے دین اور مسال اگر وہ تصویر اگر آپ دیکھو کھلے جا پھٹ جائے وہ تصویر اگر دیکھو تک کھلے جا پھٹ جائے اور ہم لگ ایک مہین سے تیاری کر رہے ہیں اس کو کس چیز کی کمی ہے مگر اپنے مریدوں کے لیے اپنے مریدوں کے لیے دلیا کے اندر اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے انٹریو میں بھی یہی بتایا حیران ہے کہ پوری ورل کے اس مہلی کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے مولا کہ پلیٹ کے اندر ورل ورل جماعت ہے پوری ورل ورل جماعت اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ 1958 کے اندر مولا نے بتایا تھا کہ 22 ممالک کے اندر میری جماعت تکلیف جماعت کے اوپر آ پرتی ہے مگر مولا اس کو سنبھال دے 1958 کے اندر اٹلی کی لیڈی خارٹون نے جب مولا کا انٹروی لیا 82 کہشن کے بعد مولا نے پانچ میٹ دیتی مولا کے ساتھ کافی پی اور آف یعنی ڈپارٹ ہو تو اس نے کافی پیتے پیتے ایک سوال کیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ میں انکلول نہیں کرتی انٹروی میں بھئی ایک سٹرائک ہوا میں کوسم کرتی تو مولا نے ازازتی آپ نے ابھی بتایا اپنے انٹروی میں ازازتی کہ آپ کے 22 ملکوں میں آپ کے مرید پھیلے ہوئے ہیں 26 کسی بھی علاقے میں کسی مرید کے اوپر اگر تکلیف آ پڑے تو آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہو مولا نے فرما کہ نہیں میرے مرید کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ پاتی اس نے کہا یس ایگری مگر سپوز کہ اگر اس کے پر تکلیف آ پڑے تو آپ کیا مدد کر سکتے ہو تو مولا نے فرما دیکھو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اندر سپوز بھی نہیں کیا جا سکتا مگر پھر بھی بائیس ملک پانچ سو سے زیادہ سٹیز اور اتنی گاؤں کے لئے آپ کے مرید رہتے ہیں کسی مرید کے اوپر اگر تکلیف آ پڑے آپ حضرت علی کے جانشین ہو امام کے حصیت آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہو اپنے جلال میں آگے مولا کافی کا کپ رکھ دیا اور اس طرح مٹھی اٹھا کر اس عورت کے طرف دیکھ کر فرما اگر ایسی گڑی خدا نہ خاصتہ آ پڑی تو دنیا میں میں اپنی روحانی طاقت استعمال کروں گا میرے مرید کو ڈوبنے چھوٹی چھوٹی تکلیفے کا آتی گئی چھوٹ پانچ بڑے بڑے چھوٹے مائگریشن ہوئے 1971 کے اندر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش اسمایلیوں کا مائگریشن ہوا 1972 اندر یوگانڈا سے اسمایلیوں نے مائگریشن کر کے کینیدا گئے تے 1990 اندر تقریبا کویت اسمایلیوں نے مائگریشن کیا اور 1995 کے آس پاس افغانستان کے اسمایلیوں کا مائگریشن ہوا مولا نے فرمایا حضرت علی سے لے کر ابھی تک سب سے بڑا میجر اگر مائگریشن ہوتا ہوا سب سے بڑا اس وقت چالیس ہزار کے قریبی اسمایلی سے پاکستان کے اندر ہے افغانی اور یہ سب سے بڑا اور جیسی تکلیف اگر آن پر اپنی روحانی طاقت دیکھئے ایسی ہی تسبی مولا بیج دیتے تھے جماعت کے اندر میں آپ کو ایک تسبی کے طرف میں آپ کو دیان دلاؤ کہ اٹھارہ سو چھاتر کے اندر جب وارث اسمایل گانگ جی کے ساتھ گیرنار کے پہاڑ پر جناغ گڑ میں امام حسن علی شاہب جب ٹور پر گئے اور پہاڑی کی چڑھائی تک پہنچے آہستہ آہستہ مولا پر چڑھے وارث اسمایل گانگ کے ساتھ اس کے دو تین موکر تھے اور پہاڑی پر چڑھے تو راستی میں وہاں پہاڑی پر پتھر کو ٹور نظر آئی ہیمر تھی مولا نے فرمایا کہ وارث اس ہتھوڑی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ اور جہاں جتنے بھی پتھر نظر آتے اس میں سے کسی ایک پتھر کو ٹوڑو اس ہاتھ ہوڑی کی مدد سے اس نے ٹوڑنے کی کوشش کی وارث نے ہکم کی مطابق لیکن پتھر ٹوٹ نہیں سکا حتی اس کی جب بلیڈ ہے ہیمر کی وہ ٹوٹ گئی لیکن پتھر ٹوٹ نہیں سکا اتنا مضبوط تھا تب مولا نے فرمایا اس پہاڑ ہے اس پہاڑ کی مضبوط کے بارے میں مولا کے الفات ڈیلی کے شاعروں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور بیچ میں اگر بتاؤں کہ مولا نے 48 مجمع میں یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان گرنار کے پہاڑی کے طرح مضبوط ہونا چاہیے اور 92 کے اندر جب ایمان نے ایک ممباسا کے اس نائل کی ایک میمانی تھی 92 کے اندر تو اس کے ٹائٹل کے لئے مکھی نے نیور کے اندر ایک میمانی رکھی تو اس نے کہا خدا یہ فلانا شخص ہے اس کا نام صدردین ہے یہ 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 پر خدمت کرتا ہے اور مولا نے 92 یاد مولا کو فرما کھرکی کھلی تھی کھرکی کے پاس والد ٹرید سینٹر کی بیلڈن نظر آ رہی تھی والد ٹرید سینٹر کی بات آتی تو ہمیں 11 سپٹمبر ہمیشہ جات آئے گا بتائیں کہ دیکھو خدا یہ والد ٹرید سینٹر کی بیلڈ ایسا ہی ایمان ہے مولا نے فرما ہے مولا نے مولا فرما مولا 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 نے باتا دیا کہ یہ ٹوٹ سکتی ہے بٹ نوٹ مولا گرن مولا گرن جناغ کی پہاڑی کے اوپر پتھر کو توڑ رہے نہیں مولا نے فرما کہ سب چیز بے پہاڑ ہے اس مضبوط پہاڑی کو ایک چیز ہے جو اس کو پگلا سکتی ہے اور وہ چیز ہے ایک بھاری تسبیح جو آج ہم تمہیں دیتے ہیں یا لی تو فضل کر یا مولا تو رہن کر مولا نے فرما کہ جناغ گرن کے اسمائلی کی حالت بہت بہت بری حالت میں رہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان کی تکلیف دور ہو جائے اس لئے آج سے جماعت کے اندر 33 دانے کی تسبیح پڑی جائے اور ہم جناغر میں یہاں رہیں گے اب دیکھئے تسبیح کا پاور دیکھئے اپنے وارث ساب جماعت خانے میں تسبیح سٹارٹ ہوئی مولا نے جماعت خانے سے دور بیک سائید پاور پہاری کے پاس جنگل سٹارٹ ہوتا وہاں پر کیمپ لگایا اور مولا نے اپنے نوکوں کو بتایا کہ آج ہم جنگل میں شکار کرنے نہیں جائیں گے ہرن کا شکار کرنے کے لئے تم چار شخص نکل جاؤ ایک دن تسبی کا ہوا دوسری دن تسبی ہوئی تیسرے دن تسبی اب یہ تین دن وہ ہرن کا شکار کر رہے ہیں اور تیر اگر مارے یقین جانو وہ خود اپنے آنکھوں سے دیتے ہوئے کہ تیر باؤنس ہو جاتا تھا لیکن کسی کو تین دن کے اندر ایک بھی ہرن نظر نہیں یعنی ان لوگ نے اس کا شکار نہیں کر سکے مایوس ہو کر جب چوتھے دن مولا کے پاس تین کے اندر آئے اگر حسن علی شاہ کے پاس کہ خالی آت روٹے جنگل خالی جنگل میں ایک بھی ہرن نہیں بولا نہیں ٹھئی مگر سب سمجھ نہیں یعنی تھا تیر برساتے ایک ساتھ چار آدمی ایک ہرن میں جنہ گر میں کسبی نکل رہی ہے اور اس کے ایک فلان دور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ شام کو مولا نے فرمایا یہ جنگل کی جتنی ہرنے ہیں سب یہاں لائن سے جمع ہو جاتی اس کے اندر جو رگم ہے اس کو یہ ہرن اتنا اٹرک کیا ہے کہ وہ سب پلاہ میں ہے تو تمہاری تیریں اس پر کیسے برس سکتی ہے اس کے لئے ہمیں حفاظت کرنی ہے اور ایسی تسبیہ ان مائیگریشن جہاں پر ہوئی یہاں پر بیشتے اب یہ میں نے بھاری لفظ جیسے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو کہ چار سو میلے گرام کی کوئی گولی دے دے تو چار سو یا پانسو میلے گرام کی ٹیبلیٹ اگر ہمیں دے تو زیادہ گرم نہ لگے تو اس کے زور ٹوڑنے کے لئے ویٹامین سی دیتے ہوں نا ڈاکٹر سام ویٹامین سی تھنڈ گولی دیتے ہیں اس تسبیح کو زور زیادہ ابر نہ آئے تو اس کے ساتھ ایک تھنڈی تسبیح شامل کرتے ہیں وہ ہے یا ریمان یا رہیم اس کے ساتھ اس کی ایک جوڑ ہے اور یہ تسبیح کوئی اکیلا نہیں نکال سکتا بات جماعت نکال نکال جاتی کوئی بھی اکیلا تسبیح اس طرح ہماری بڑی مجلس کے اندر تسبیح ہے اور مجلس میں تسبیح ہے اور جہاں امام کا حکم آتا تسبیح ہوتی ہے میں آپ سمجھگار ہو پرومیس کرو روم کے باہر 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 کی بات اور کنکلوزن پر جو میں باہر کرو وہ بات کسی سے نہ کرنا بھی بمبے کے اندر یا انڈیا کے اندر مولا جینبا سے ارکالیس میں امام جبت کالی کا بیش تھے تو اس میں ایک لبز کوڈ ورڈ یوز کر تھے اور وہ ہے آئی لینڈ بمبے اور آئی لینڈ کے سمائلوں کے لئے ہم خاص دو آسی سمائلوں پیشتے ہیں پتہ چلا آئی لینڈ میں کوئی سمائل نہیں ہی رہتا تھا لیکن ترجمہ کرتے تھے بمبے اور ٹاپو کی جماعت آئی لینڈ ورڈ یوز کرتے تھے تو جماعت کے افراد سمجھ جاتے تھے کہ اس کے پہلے یا اس کے بعد آس پاس کے دنوں میں کوئی نو کوئی قدرتی یا پولیٹیکل کسی قسم کی تکلیف آنے والی آ چکی ہے تکلیف ایک یا آنے والی ہے یا انکریب آنے والی ہے موجیدہ دور کے اندھر اب کوئی ورڈ یوز ہو رہا ہے کانسٹینٹلی کانسٹینٹلی ورڈ یوار کانسٹینٹلی in my heart in my thought in my prayer لفظ کانسٹینٹلی یوز کب ہوتا ہے اس کے آس پاس آپ ٹرے کر کے دیکھو کوئی اونچ نیچ ہونے والی ہے اور اب ککی مامت کے پیریٹ کے نام دیکھا کہ سب سے زیادہ لفظ کانسٹینٹلی پاکستان کے لئے یوز ہوا ہے کیونکہ یہ ہنگاموں کا دینول اقوامی گر ہے اور یہاں ہنگام میں نہ ہو کوئی چیز حضم نہیں ہوتی یہ لازم ہو ہونا ہے یہ جب آتے ہیں سمجھ لینا اخبار میں پر تیزی میں دیکھو آگے پیشے کوئی میں کوئی تکلیف ہوگی رہا ہوتی اب یہ جو یا یا لیتو فضل کر یا مولا رہن کر اس تھرہ کی جو مولا نے ہمیں تسبیح دیا تو تسبیح جتنی بھی ہے یہ فور کوئی دے لے تو بات دوسری بن جاتی مولا نے ساتھ فرما کہ فلا بغت یا فلا آدمی تمہیں اصل مقام پر نہیں لے جائے گا ہم تمہیں لے جائیں میں آکر آپ کے پاس آؤ آپ میری ریسپیک کرو میں آپ کو تسبیح دوں تو سمجھ لو کہ یہ مکار ہے میرے پاس طریقہ ہمارا جو ہے جو بین و لکوا میں جو جماعت کھانے کی چار دیوار میں جو چیز اپرو ہے اس کے باہر کی جو چیز ہیں اس پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں تو ہمارا طریقہ بہت آسان سمپل ہے اور جو مولا نے جس چیز کو اپرو کیا ہے اس سوا کوئی چیز نہیں ہم باہر جماعت کھانے سے باہر گھٹ پاٹ نہیں بناتے گھروں میں ہم نیاز نہیں دیتے کسی کو اس نیاز نہیں دیتے کسی کو ہم چھانٹا نہیں دیتے لیکن ایسے ڈرامے بازی آج بھی ہمارے شہر میں موجود ہے تو جماعت کھانے بنانے کی کی چیز ہمارے انسٹیٹوشن سے ہٹ کر کوئی قسم کی کوئی بھی فارمولا یہ چیز مناسب نہیں یاد رکھنا کامرہ جان اور مکھی پارو اور کامرہ جان کی طرح ہشر ہوگا گارڈن کے اس نیلی بزرگ یہاں رہتے ہم کو پتا ہے کہ تیرا جل حج کی مجلی گیدرن کیوں مناتے تھے یہ لوگ کہ اس شخص نے سب کو نز گائیڈ کر کسی کو آبی شفا دینا کسی کو کیا کر گھروں میں بلاتے تھے انیس سو دو میں جب مولا کے پاس آیا سب کو بین کیا پیتل کا گھرہ لیا جماعت بیٹھی ہوئی ہے واری کے اندر مولا نے گھرے کے اندر پیتل کا جو گھرہ ہوتا ہے مولا خود اس میں ہاتھ ڈال کے جماعت کو چھانٹا دیا ہے اگر آج ہر تمہارے پاس نہیں پہنچتے واللہ سب دوزت میں چلے جاتے تم نے میرے کو ہاتھ دیا ہے فد دو خباز نہیں ایک میان میں دو تلوار نہیں اس بیت کو ٹوڑنا اور برقرار رکھنا تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے جماعت کھانے کے اندر ہو بس کوئی فارمولا وغیرہ یہ سب بات ہیں ہمارے پاس بیت الخیال کے فرمان ہے ہمارے پاس گنان ہے آپ گنان کی گذرنگ کرو آپ فرمان کی گذرنگ کرو چھوٹے چھوٹے فرمان گروں کے اندر پڑے جاتے ہیں گران کے یہ کوئی سیرمینی نہیں یہ تو اچھی سی بات ہے مگر سیرمینی کسی گر کے اندر یا کسی قسم کا یہ یہ روڈ یا اس قسم کی کوئی چیز ہو گروں میں مت کرو مولا نے ساب بتایا کہ یہ آپ کا گر نا پاک ہے تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے پیریٹ کے اندر امامت انسٹیٹوشن پورے ورل کو اپلائی کرے امامت انسٹیٹوشن کا پورا نیٹور ورل کے اندر پھیلے دیا ابھی دو چار جگہ ہیں اسمائلی جہاں اسمائلی کو ایکسپلوٹ کریں گے ابھی ہم نے چھرانی مولا نے مسئلہ کرگستان ہے ازربائزان ہے ازبیکستان ہے چینہ کا علاقہ منگولیا ہے اس جگہ کے اسمائلی ابھی دبے ہوئے بیٹھے ہیں اس علاقے میں صرف تاجکستان کے اسمائلی کو اوپر لائے ہیں مولا اگر یہ تین جگہ سے اور اسمائلی نکل آنگے تو برابر تین کروڑ کی آبادی ہوگی انتنا میرا مہیں اٹھالیس کروڑ اور اس میں مومن جو کہلاتے ہیں ان کی تعداد تین کروڑ پی حسن کا بھی دن نے پہلے بتائی ہے اب یہ کہ ایک ایک چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں وزید کی وہاں گئے رات کو ایک بجے ٹی وی پہ دیکھا کہ مولا کو ایک سوال کیا ابھی ابھی کہ یہ اتنا کام کرتے ہو اتنا مرا نیٹ ورک ہے آپ اس میں راز کیا بتایا کہ سرویس دینے والے لوگ ہیں اور سنسر آنیس لوگ ہیں اور اس لئے میں آسانی سے یہ کام کر سکتا ہوں اس کے اندرہ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو خاص چیز ابھی تک جس کو مولا نے اپنی امامت میں دو چیزوں کو ونڈر فل ٹریڈیشن کہا ہے گنان کو کہا ہے ایک عونرری خدمت کو کہا ہے عونرری خدمت ونڈر فل ٹریڈیشن اور ایک گنان کو کہا ہے یہ جو خدمت ہے یہ پہلے بھی تھی ابھی کہ ایسا باری زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس سکون نہیں ہوگا سکون کی تلاش میں ہوں گے تب اس کے لئے یہ لانسٹ ریسورٹ ہوگا اور لانسٹ اس کے پاس جو اتھیار ہوگا وہ خدمت ہے عونرری خدمت کا فورس پہلے جتنا تھا اتنا ہی ہے لیکن اس میں سکون دیتا ہے سمجھ دیتا ہے مولانا امان سلطان شاہ کے پاس ایک نوجوان لڑکی نے اپنے مرہوم بھائی کے روحانی کے لئے 1923 کے اندر ایک میمانی پیش کی تھی حد جوڑ کے مولا کے پاس عرض کی مولا یہ میرے مرہوم بھائی کی میمانی ہے آپ اس کے روح کے لئے دعا مانگو مولا نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی بہت خدمت کرو اس نے ریپیٹ کیا مولا میرے مرہوم بھائی کی میمانی بھائی بھائی دعا کرو مولا نے فرما ہم دعا کرتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی بہت بہت خدمت کرو وہ سمجھ شاید میرے کہنے میں یا میرا سینٹنس جو ہے سمجھنے میں فرق ہو اس بچی کے آنکھ میں پانی آگے رو پری کہنے لگی یا مولا یہ میرے مرہوم بھائی کی میمانی ہے آپ اس کو قبول کرو کس کا بھائی کون سا بھائی یہ سوال کیا مولانا کس کا بھائی کون سا بھائی تمہارا بھائی وہ تو اشنا شریعت مر گیا خدا نے اس کو پتھر کا اتار دیا ہزاروں میل ہم سے دور ہے وہاں پر ہماری دعا نہیں پہنچ سکتی ہے ہم ریکمین کرتے چھو دو بول جاؤ بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے گھر کی بہت بہت خدمت کرو پتھر کا اتار سے مراد یہ ہے کہ اس کی روح پتھر کی طرح سکت ہو گئی ہے بھاری ہو گئی ہے پرواز کے لائق نہیں یہ وہ شخص تھا امام کے خلاف پروپوگنڈا وغیرہ کرتا تھا اور وہاں تک ہماری دعا نہیں پہنچ سکتی لانسٹ ریسورٹ دیا کہنے کا مطلب اس لرکی کو مولا نے ایک پلو دیا تکیا دیا سپورٹ کے لئے تمہارے لئے یہی چیز ہے اس کو چھوڑ دو ایک شخص تھا اسی پیر ڈائیمن جبلی میں مولا کے پاس بمبے کے اندر اسمائلی لیگروں کو تنگ کرتا تھا پریشان کرتا تھا دکھ دیتا تھا پروپوگنڈا کے اندر لٹریچر لکھتا تھا اخباروں میں دیتا تھا اور ویریس قسم کے آرٹیکل شائع کرتا تھا اس وقت ہمارے کانسٹوٹیشن کے حساب سے یعنی قائدے برے سخت ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ کاؤنسل نے ایک میٹنگ پاس کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ شخص نے باؤنری کروس کر لیا اس کو نات بار کیا جائے نات بار کیا جائے کہا مولا کے پاس پونہ کے اندر لیٹر لکھا اس کے بارے میں خدا ہم نے اس شخص کے بارے میں نات بار کا order کیا ہے آپ اس کو اپروک کر مولا کو لکھا اس طرح 6 لیٹر بامبے کانسل کے ریکارڈ میں نے دیکھے ہیں اس کو 6 اس کے میں نام نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا یہاں ریلیٹیو ہے یہاں کراچی میں 6 لیٹر لکھے مولا نے جواب نہیں لیا پھر جب مولا دیلی کے دیلی سے لکھنو کرتے بامبے آئے اب تم لو نے سوچا کہ موقع اچھا اس شخص کو مولا کے آگے کھڑا کر دو کوئی نہ کوئی بہان کر کے شخص کو پیار محبت سے بلا کر اور باندرا جما کھانے کی ایک میمانی تھی کاؤنسل کی اس کو آگے کھڑا کر دیا اور کہ دیا کہ خدا یہ وہ شخص ہے یہ جس کے بارے میں ہم نے 6 لیٹر آپ کو لکھے اچھا یہ شخص ہے مولا نے اس کے سر پہ دعائیں دی اور مولا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی خدمت کرو آمین کا ایک سائد پکھڑے اور ہمارے لیڈر کسی کو پریشان مت کرو ایک سائد پکھڑے ہوگے کاؤنسل کے سیکیٹری نے مولا کے پاس ارز کی خدا ان 6 لیٹر ہم نے لکھے اور ست لیٹر لکھے بھاری کہ اس کو نات بار کرنے کے لیے تین چار منے تک آپ نے جواب نہیں دیا اس شخص نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا مولا نے فرما لبز نات بار شب سنا مولا نے فرما نات بار وہ شخص سن رہا ہے ایکس کمیوکیشن آؤٹ کاسٹ تو اس وقت سے ہو جاتا یہ کہ جب تم نے ہمیں پہلا لیٹر لکھے لیکن ہم کیا کرے کہ آج سے چالیس سال پہلے جب ہم پونہ کے اندر گرمی کے دینوں میں دیدار دے رہتے تب یہ شخص نوجوان تھا دیدار کے وقت گرمی کی موسم تھی ایک اسی سال کی بوڑیا پانی کی پیاسی تھی پانی پلانے والا ون د ڈیوٹی نہیں تھا یہ باگ کر آ کر اس بوڑیا کو پانی پلائیا اس خدمت کے آر میں ہم چالیس سال تک اس کو کش نہیں کس اس کا بڑن اس کا بوجھ ہمارے اوپر ہے ورنہ اس کو ہم جماعت سے فورا خارج کر دیتے اتنی طاقت ہے اور طاقت اتنی پاور اور یہ چیز لانس تو پیر نے یہی فرمایا کہ جو خدمت بزار ہے آخرت میں کیا بھوکتیں گے کیا اس کو ریوارڈ ملے گا اے جی تے تو خاصا خزانہ مان شے تے نا قدرت اترے تھار شاہ حید کری جماعت شے جے ماتا دورا وے بار اتنا حید سے آخرت میں خدمت گاروں کو مولا خلائے گا شاہ حید تھی جماعت شے جے ماتا دورا وے بار تو وہ تاکر ابھی تک چل رہی ہے اور اس پر مولا کو بہت یعنی مولا حاضر امام کو فقر ہے اور اس کے بارے میں کئی ایسے مولا نے فرمان کی ہیں لیکن ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا آگے بارے اس کے پہلے ایک شورٹ کنکلوزن لینا ضروری ہے کہ یہ موجودہ 49 امام ہے ہم نے دیکھا اس کے پہلے 48 امام اس ارثی زندگی کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے پہلے 48 جو میں نکلے ان میں سے کئی ایسے تھے ان کی قدرت نیچرل دیت ہوئی کوئی شہید ہوئے کوئی سنتیس امام ایسے تھے جو ایک نیچرل ویسے انتقال کر گئے کئی بیمار تھے امام عزیز کو دیکھئے کدنی میں سٹون تھا اس کی وجہ سے امام کی وفات ہوئی امام جلال الدین حسن کو ڈائی سینٹری کی وجہ سے انتقال کر گئے حضرت امام آگا علی شاہ لاتا نیمونیا کی بیماری سے انتقال کر گئے حضرت امام حسین وحید تھے جو جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے حضرت علی کوفہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں عبدال امام ابن ملجیم نے اس کو دوکے سے شہید کیا تھا امام حاکم کائرہ کی پہاڑی جبل مکتم میں جب اپنی اوبزرویٹی کی وزید کرنے گئے خچر کے اوپر بیٹھ کر مولا سواری کر کے اوپر جا رہے تھے شہید کیا شرٹ کا بٹن اور خون سے شرٹ کے سوا کچھ نہیں ملا حضرت امام نظار کو بھائی حسن اللہ ذکر السلام امام علاو دن محمد یہ دونوں نین میں تھے دشمن نے خنجر سے امام کو شہید کیا تھا حضرت امام رکنو دن خیرشا کو کارا کرم کے پہاڑی کے کونر میں کھانگی پہاڑی کے پاس ندی میں پھیکا گیا تھا حضرت امام خلیل علی پینت سنتیس امام الگ الگ طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی ہسٹری ہمیں ملتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہمیں جو پک اپ کرنا ہے کہ اس طرح 49 بوڈیز اور ایک روشنی عربی اور فارسی میں کہتے ہیں جامہ اور جامہ کا مطلب ہے لباس ہم کہتے کہ امام ہم پرانی دعا کے اندر پڑھتے تھے یاشا پید وکیل مادر پیدر خیش خیشاندر بندو سرطہ پا گنے گار یاشا تو بکشن بکشن ہار سرطہ پا پا کہتے ہیں پاؤں سر سے لے کے پاؤں تک یامولا بندہ گنے گار پا وڑ فارسی ہے اب جامہ مانے تک